رحمت کا ار مدرسہ مدینے میں کھل گیا ہے رحمت کا مدرسہ مدینے میں آمینہ کا رہتا ہے بہت اچھے یہ ہمارے ڈاکٹر آجے صاحب بھی تشریف فرما ہے اور ہمارے مکہ تیتی سریمان پنکت جی اون پر مکہ یہاں کے وہ بھی پدھار رہے ماشاءاللہ اللہ اس کے بیٹھنے کو بھی قبول فرمالے ذہن کو حضر کیے چلتے چلاتے میں آپ کا مہمان ہوں کلکتہ کے سرزمین سے آیا ہوں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اپنے مہمان کا اکرام کرو اپنے مہمان کی عزت کرو اپنے مہمان کی خدمت کرو تو الحمدللہ میں آپ کا مہمان ہوں میرا اکرام کریں گے انشاءاللہ ہم جو بولیں گے کریں گے حق کر نہیں ہوگا نہیں کریں گے تو جائیں گے کہاں کرنا ہے نا میں مہمان نہیں جگہ ہے ایک آدمی بکری لے کر بازار گئے بیچنے کے لئے ایک خریدار آیا بولا بھائی بیچے گا بولے بیچنے کے لئے آیا بولا قیمت بولا قیمت تو اسی اس کی ایک ہزار ہے لیکن پانچ سو روپے ہم دے دیں گے لیکن یہ ایک شرط ہے بولا کیا شرط بولا شرط یہی ہے اس بکری سے میں بہت پیار کرتا ہوں جو بھی خرید کر لے کر جائے گا نا تو روزانہ ہم اس کے گھر آئیں گے ایک جھلک اس بکری کو دیکھیں گے بس تو جو خریدار تھا وہ سوچا کہ لگے جگروں اس کروپ ڈھیلا بیک لے دس کلومیٹر دور سے روزانہ میرے گھر پر کیسے آئے گئی اچھا ایک دو دن مائے گا تھک جائے گا آنا بن ہو جائے گا بولا بھائیہ ہم کو منظور ہے پانچ سو روپے لے بکری دے دو تم روز میرے گھر آنا کوئی چنتہ نہیں ہم کو بکری خرید کر لیا بی بی پوچھی کیتنا ملے گا بولا سستہ ملے گا سستے میں بکری مل گئی لیکن یہ شرط ہے وہ بکری والا بولا دس بکریز ہم بہت محبت کرتے روزانہ آپ کے گھر میں آئیں گے تو بی بولی کہ بہت چالاک چکتے چالاک چکتے ہیں پانچ سو رکم بکری لے لے ٹھیک وہ بکری والا صبح پہنچ گیا بھائی میہمان آئے گا آپ کے گھر میں چائے ناشتہ پانی کھلائیں گے چائے ناشتہ پانی بسکر کھلا دیا بیٹھا ہے بات کر رہا جانے رہا نو بج گیا تو اس کی بی بولی کہ نہیں تکی وہ یہ لگے کہ روٹی کھے گے روٹی ہو کھلا دے گا روٹی کھا لیا چلا گیا جب پانچ دن ہو گیا تو اس کی بی بولی یہ کون بکری خرید کے لائیں آپ یہ روز روز روٹی نہیں بنائیں گے اس کو بول دیا کل سے نہیں آئے گا ایک دو روٹی نہیں کھاتا دس دس روٹی کھاتا ہے تو اس شوہر بولا کہ بی بھی بھلا مہمان کو منع کیا جائے مہمان ہے نا ایک ہفتہ ہو گیا اس کی بی بی بولی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا اس کا شوہر بولا کہ چنتہ نہ کرو ایک آئیڈیا میرے دماغ میں ہے کل یہ پڑو سیو کے گھر میں لے جا کے بکری بہم دیں گے ہم دونوں بیٹھ کر روئیں گے آنے والا پوچھے گا کیا ہوا ہم لوگ بولیں گو بکری مر گئی جب بکری بر گئی تو آنے کا دروازہ بند ہو جائے گا دونوں بیٹھا رو رہا ہے آنے والے نے پوچھا بھائی کیا ہوا بہلا بہت بڑا ہاتھ سا بھائی گلو جی بہلا جب بکری مر گلو جی وہ بکری والا وہیں چارپائی تھی بیٹھ گیا بی بی سے بولا جلدی ناشتہ بنا کے کھلا دو ناشتہ کھالیا پھر چارپائی مس ہو گیا دوہ پر کا ٹائم ہو گیا تو اس کی بی بولی پہلے ناشتہ کھا کے چلا جاتا تھا اب تو دوہ پر کا ٹائم ہو گیا ہے تو اس کا شوہر بولا کہ اس کو زیادہ شوٹ لگا لگتا کھانا کھا کے چلا جاتا کھانوں کھلا دیں گرا کھانا کھایا پھر چارپائی مس پکڑ لیا رات ہو گئی اس کی بی بولی پہلے یہ ایک ٹائم کھلانا پڑتا تھا اب تینوں ٹائم کھانا کھلانا پڑ رہا یہ مرنے کی خبر جب سے سونا ہے تینوں ٹائم کھا رہا کھانا ہے اس کا شوہر بولا کہ کل چلا جائے گا زیادہ شوٹ لگا بیچارہ بکریس بہت محبت کرتا تھا صبح ہوئی ناشتہ کھائے پھر چارپائی مس ہو گیا یہ بیچارے قریب گئے اور بولے کہ بھئی ایک بات بولے بولا کہ گھر نہیں جو ہوگی تو بکری والا بولا کہ اللہ بندہ ہم پہلے نہ بولے تھے آپ کو کہ اس بکریس ہم بہت پیار کرتے ہیں لیکن جب سے تم بولے کہ بکری مر گئی ہے تب ہم سوچیں کہ چلیسما کر کے ہی ہاں جائیں گے بولے بھئی آپ بکری نہیں مر لو مہمان کا اکرام کرو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ جو بھی آتا اللہ کے نبی اسے اپنا مہمان بنا لیتے ہیں قربان جاؤ مسجد نبی اللہ کے نبی